آج ہم یہاں پر پرشنہ ولی ایک دسملو 4 کا پرشن پہلا سالو کریں گے تو یہاں پر بنا لمبی بیبھاجان پرکریا کیے بتائیے کہ نمن پر میں سنکھاؤں کی دسملو پرسار سامت ہیں یا آسانتہ ورتی ہیں ان پر میں سنکھاؤں کی دسملو پرساروں کو لکھیے جو سامت ہیں تو پرشنہ ولی ایک دسملو 4 کا پرشن پہلا اور دوسرا دونوں سالو کریں گے اسی ویڈیو میں اور پرشن پہلا یہاں تک ہے کی سانتہ ورتی ہے یا آسانتہ ورتی اور دوسرا پرشن ہے ان پر میں سنکھیاں کو دسم lion پرساروں کو لکھئے جو سامت ہیں تو یہاں پر پرشن ایک اور پرشن دو کو ہم تین بھاگوں میں سولو کریں گے پہلے بھاگ میں ہم ایک دو تین یہاں تک سولو کریں گے دوسرا بھاگ میں ہم چوتھا پانچما اور چھٹما سولو کریں گے تیسرے بھاگ میں ہم ساتما آٹما نعما اور دسم pena سولو کریں گے تینوں بھاگ دیکھنے کے لئے ڈسکرپسن چیک کر لینا آپ تو یہاں پر یہ پہلا بھاگ ہے تو یہاں پر پہلی سنکھا تیرہ بٹے تین ہزار ایک سو پچیس یہ بتانا ہے ہمیں دسمل و پرسار سامت ہیں یا اسامت ہیں جو یہ پرمیہ سنکھا دی ہوئی ہے اور جدی دسمل و پرسار سامت ہیں تو ان کو ہمیں لکھنا ہے تو یہاں پر پہلائی سولو کریں گے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو پرمیہ سنکھا دی ہوئی ہو تو اس میں ہر کی سنکھا کو دیکھنا ہے نیچے والی سنکھا کیونکہ کسی پرمیہ سنکھا کی ہر کی عباد جگران کھنڈ دو و پانچ کے روپ میں ہوں تو ان پرمیہ سنکھا کو دسمل و پرسار سانت ہوگا تو یہاں پر یہ پرمیہ سنکھا تیرہ بٹے تین ہزار ایک سو پچیس اس کا ہر دیکھیں گے تو دسمل و پرسار سانت ہے یا اسانت اس بات پر نربھر کرتا ہے یہاں پر تیرہ بٹے تین ہزار ایک سو پچیس جو یہ پرمی سنکھا ہے اس کا ہر دیکھیں گے تین ہزار ایک سو پچیس اس کے ہم ابھاج گونکھنڈ کریں گے ابھاج گونکھنڈ دوہ پانچ کے روپ میں ہونے چاہیے تب تو یہ پرمی سنکھا دساملو پرسار اس کے سانت ہیں نہیں تو نہیں ہے تو یہاں پر تین ہزار ایک سو پچیس اس کے ابھاج گونکھنڈ کریں گے ہم تو یہاں پر پانچ سے ہی کٹے گا تیسے پانچ چھککہ تیس ایک بچہ بارہ ہو گیا پانچ دونی دس یہاں پر دو بچہ پچیس ہو گیا پچھم پچیس چھہ سو پچیس پانچ سے کٹیں گے تو یہاں پر ایک سو پچیس آ جائے گا پھر پانچ سے کٹیں گے تو یہاں پر پچیس آ جائے گا پھر پانچ سے کٹیں گے تو یہاں پر پانچ آ جائے گا پھر پانچ سے کٹیں گے تو یہاں پر ایک آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ تین ہزار ایک سو پچیس اس کے گوڑن کھنڈ اس پرکار آئے ہوئے ہیں پانچ گوڑن پانچ گوڑن پانچ گوڑن پانچ گوڑن پانچ یعنی پانچ کے اوپر پانچ کی گھات تو یہاں پر اس پرکار لکھ سکتے ہم کہ تیرہ بٹے تین ہزار ایک سو پچیس اس کے ابھا جگرن کھنڈ اس پرکار آئے ہو گئے ہیں کہ پانچ کے اوپر پانچ کی گھات تو میں نے کہا تھا کہ کسی پرمی سنکھیا کے ہر کے ابھا جگرن کھنڈ دو و پانچ کے روپ میں ہوں تو ان پرمی سنکھیاں کو دسمل پرسار ساندھ ہیں یا قبل دو کے روپ میں ہو یا قبل پانچ کے روپ میں ہو یا پھر دو و پانچ دونوں کے روپ میں ہو یہ گھات نہیں دیکھنا ہے جو یہاں پر یہ سنکھیا یہ دیکھنا ہے یہ دو آنا چاہیے یا پانچ آنا چاہیے یا پھر دو اور انٹو میں پانچ دونوں آ جائے تو دسملو پرسار سانت ہیں تو یہاں پر جو یہ پرمیہ سنکھیا ہے اس کے دسملو پرسار سانت ہیں تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو تیرہ بٹے تین ہزار ایک سو پچیس یہ پرمیہ سنکھیا اس کے دسملو پرسار سانت ہیں سانت وہ کہلاتا جس میں کسی بھی سنکھیا کا پورا پورا بھاگ چلا جائے یدی ہم 3125 کا 13 احمد بھاگ دیں تو پورا پورا بھاگ چلا جائے گا یہاں پر دسملوں میں بھی آ کر کے چلا جائے گا لیکن بار بار وہی سنکھیا کی پنرہ برتی نہیں ہوگی بار بار بھاگ نہیں جائے گا دسملوں پر سار اس پرکار کہلاتے ہیں سانت یہاں پر مدھان بھی دکھا دیتا ہوں یدی ہم 17 احمد 3 کا بھاگ دیں تو یہاں پر 35 15 2 بچہ 20 احمد دسملوں لگایا 13 اس پرکار یہ 6 6 6 6 بار بار آتا جائے گا تو یہ ہے دسملوں پرسار اسانت بار بار بھاگ جائے لیکن وہیں یدی ہم 15 میں 3 کا بھاگ دی رہے ہیں تو پورا پورا بھاگ چلا جا رہا ہے بھاگ دسملوں کے بعد بھی چلا جائے یا پھر سیدھا سیدھا بینا دسملوں کے ہی چلا جائے تو ہوتا ہے پرمیہ سنکھیاں کو دسملوں پرسار سانت ہے دو سنکھیاں یہ ایسی ہیں دو و پانچ ان کا ہم کسی بھی سنکھیاں بھاگ دیں یہ ہر میں ہوں دو ہو یا پانچ ہو یا دو وہ پانچ دونوں ہو ان کا کسی بھی سنکھیاں بھاگ دیں پورا پورا بھاگ چلا جاتا ہے اسی لئے یہ پریبازہ ہے دسملوں پرسار سانت ہے یا آسانت یدی کسی پرمیہ سنکھیاں کے ہر کی عباد جگران کھنڈ دو و پانچ کروپ میں ہیں تو دسملوں پرسار سانت ہیں اب ہم یہاں پر جو پہلا ہے اسی کی دسملوں پرساروں کو لکھیں گے تو یہاں پر تیرہ بٹے پانچ کے اوپر پانچ کی گھات یہ اتنا جہو قطعوں لکھ دیا اب پانچ کے اوپر پانچ کی گھات جو یہ اتنا ہیں اتنے ہی یہاں پر دو لے آئیں گے دو کے اوپر پانچ کی گھات نیچے تو نیچے لے آئیں تو اوپر بھی ہمیں دو کے اوپر پانچ کی گھات گنا کرنا پڑے گا تو اس پرکار ہم نے دو کی گھات پانچ کا اوپر نیچے گنا کر دیا یہ ہمیں کرنا پڑے گا جب ہم بینہ لمبی بیوازن پر تیرہ کے دسملوں پرساروں کو لکھیں گے تو جتنے پانچ کے اوپر جتنے کی گھات ہوگی اتنے ہی ہمیں دو کے اوپر اتنی گھات لے آنا ہے یہاں پر نیچے اور جتنی یہاں پر دو کے اوپر جتنی گھات ہوتی تو اتنا ہی یہاں پر ہم پانچ کے اوپر اتنی ہی گھات لے آتے اوپر نیچے گڑھا کر دیتے اتنے گھات تو یہاں پر اوپر اوپر جو سنکھیا لکھی ہو ان کو ہمیں سولب کر دینا ہے تو تیرہ ہے گڑھیں دو کے اوپر پانچ کی گھات تو دو دونے چار چار دونے آٹھ آٹھ دونے سولہ سولہ دونے بتیس دو کے اوپر پانچ کی گھات یہ ہوتا ہے بتیس اب یہاں پر نیچے دیکھیں گے تو گھاتیں سمان ہیں پانچ کی یہاں پر گھات اور پانچ کی یہاں پر گھات ہیں تو ہول گھات کی روپ میں لکھ سکتے ہیں پانچ گھڑیں دو ان دونوں کے اوپر پانچ کی گھات آگے سولپ کریں گے تو یہاں ہی پر سولپ کرتے ہیں تو تیرہ کا گناہ کریں گے بتیس میں تو تیرہ دونی چھبیس کی چھے ہاں سالائیں دو تیرہ تیہ انتالیس اور دو اکتالیس تو یہاں پر چار سو سولہ ہے اور بٹے میں دو کا گناہ پانچ میں کریں گے تو دس اور یہ پانچ کی گھات یہاں پر آگے سولپ کریں گے تو یہاں پر چار سو سولہ دس کے اوپر پانچ کی گھات یعنی کی پانچ جیرو اس جیرو کو لے کر کے ایک دو تین چار پانچ اب یہاں پر جتنے ہی جیرو ہیں اتنے انک بعد یہاں پر دسملو لگے گا تو یہاں پر چھے ایک چار تین جیرو تو نے پڑ گئے دو اور بچے تو دو جیرو یہاں پر یہ لگائیں گے ہم اور اب لگائیں گے دسملو اور یہ تو یہ ہے ہمارا آنسر یہ دسملو پرسار کو لکھ دیا ہم نے جو یہ سنکھت دی ہوئی ہے اب ہم یہاں پر یہ دوسرا سولو کریں گے تو یہاں پر جو یہ پرمیہ سنکھا دی ہوئی ہے سترہ بٹے آٹھ اس میں ہم ہر کو دیکھیں گے کسی پرمیہ سنکھا کے ہر اس کی ابھاج گونکھنڈ دو اور پانچ کی روپ میں ہیں تب تو اس سنکھا کے دسملو پرسار سانت ہیں نہیں تو اسانت ہیں تو یہاں پر ہر دیکھیں گے سترہ بٹے آٹھ پرمیہ سنکھا کا تو یہاں پر انس جاؤں قطعوں رہے گا ہر آٹھ کو ہم اس پرکار لکھ سکتے ہیں دو کے اوپر تین کی گھات تو یہاں پر اس پرمیہ سنکھا سترہ بٹے آٹھ کا ہر دیکھیں گے تو دو کے روپ میں ہے دو کے روپ میں ہو پانچ کے روپ میں ہو یا پھر دو وہ پانچ دونوں کے روپ میں ہو تب دسملو پرسار سانت ہوتا ہے تو یہاں پر سترہ بٹے آٹھ جو پرمیہ سنکھا اس کا دسملو پرسار سانت ہے اب یہاں پر دسملو پرسار سانت ہے تو انہیں گیاد بھی کرنا ہے پرشن پہلا اور دوسرا دونوں سولپ کر رہے ہیں ہم ایک ہی ویڈیو میں اب ہم یہاں پر دسملو پرشاروں کو گیاد کریں گے تو یہاں پر سترہ یہاں پر سترہ بٹے دو کے اوپر تین کی گھات اب یہاں پر دو کے اوپر جتنی گھات ہے اتنی ہی پانچ کے اوپر گھات لے آئیں گے ہم یہاں پر نیچے تو یہاں پر دو کے اوپر تین کی گھات ہے تو یہاں پر پانچ کے اوپر تین کی گھات اوپر نیچے ہم گوڑا کر دیں گے ہمیں لے آنا ہے نیچے کیونکہ دو پانچ کا گوڑا ہوگا تو دس بن جائے گا جیرو بن جائے گا اس پرکار سے تو یہاں پر شول کرتے ہیں ہم تو یہاں پر اوپر تو ہمیں حل کرنا ہے سو سترہ گوڑے پانچ کے اوپر تین کی گھات ہوتا ہے پچھم پچیس 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 پنچے ایک سو پچیس اور بٹے یہاں پر دو گوڑے پانچ یہاں پر گھات سمانے تو اس پرکار لکھ سکتی ہیں دو گوڑے پانچ کے اوپر ہول کی گھات تین اب یہاں پر ایک سو پچیس کے گوڑا کر دیتے ہیں سترہ میں تو یہاں پر سترہ پن پچاسی کی پانچ ہاں سلائیں آٹھ سترہ دونی چونتیس چونتیس اور آٹھ بیالیس کی دو ہاں سلائیں چار سترہ اگم سترہ اور چار اکیس تو یہاں پر ایک کئیس سو پچیس اور بٹے میں دو گوڑے پانچ ہوتا ہے دو پنچ دس دس کے اوپر تین کی گھات تو یہاں پر ایک کئیس سو پچیس بٹے دس کے اوپر تین کی گھات یعنی کی تین جیرو ایک ہجار ہوتا ہے دس کے اوپر تین کی غات کو ہم سولپ کریں گے تو یہاں پر تین جیرو ہیں تو تین انکھ بعد دساملو لگا دیں گے تو یہاں پر پانچ دو ایک تین انکھ ہو گئے دساملو لگایا اور دو تو یہ ہم نے تساملو پرسار نکال لیا اب ہم یہاں پر پرشن تیسرا سولپ کریں گے پرشن پہلے گاہی تو یہاں پر تیسرا دیکھیں گے چونسٹ بٹے چار سو پچپن جو یہ پرمی سنکھیا ہے اس پرمی سنکھیا کی دساملو پرسار سانت ہیں یا آسانت تو یہاں پر پرمی سنکھیا کا ہر دیکھیں گے ہر کی ابھاج گونکھنڈ دو وہ پانچ کے روپ میں ہیں تب تو دساملو پرسار سانت ہیں نہیں تو نہیں ہیں تو یہاں پر جو ہر ہے اس کے ابھاج گونکھنڈ نکالیں گے ہم تو اوپر یہ چونسٹ جونکتوں بٹے اب چار سو پچپن کی ہم ابھاج گوڑن کھنڈ نکالیں گے گوڑن کھنڈ بدھی سے تو یہاں پر پانچ سے بھاگ جائے گا کیونکہ پیچھے پانچ سنکھیا تو یہاں پر پانم پینٹالیس پانچ اگم پانچ اب یہاں پر سات سے چلا جائے گا تو سات اگم سات اکیس ہوگی ہے سات تیا اکیس تیرہ آگے اب یہاں پر تیرہ سے ہی جائے گا تو یہاں پر چار سو پچپن کی ابھاج گوڑن کھنڈ ہے پانچ گوڑن سات گوڑیں تیرہ ہے تو یہاں پر دو وہ پانچ کروپ میں ہے کیا پہلے تو دیکھیں گے کچھ کٹ رہا ہے یا نہیں یہاں پر کچھ نہیں کٹ رہا ہے چون سٹ میں نہ تو سات کا بھاگ جائے گا نہ ہی تیرہ اگا نہ ہی پانچ کا تو یہاں پر جو حر ہے پر میں یہ سنکھا چون سٹ بٹے چار سو پچپن اس کا حر ہے اس کے اب آج گوڑن خند دو وہ پانچ کروپ میں نہیں ہیں تو یہاں پر جو یہ دسملو پر سار ہے سنکھا کا سانت نہیں ہے عطا دسملو پرسار سانت نہیں ہے کسی پرمیہ سنکھیا کا ہر اس کی عباد جوانکھنڈ دو و پانچ کی روپ میں ہو تب تو دسملو پرسار سانت نہیں تو نہیں ہے تو یہاں پر دسملو پرسار سانت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو یہ پرمیہ سنکھیا دی ہوئی ہے اس کی ہر کی عباد جوانکھنڈ دو و پانچ کی روپ میں نہیں ہے تو یہ ہم نے تیسرا پرسنس ترہ سولپ کر لی اب دسملو پرسار سانت نہیں ہے تو ہم انہیں گیاد بھی کرنا نہیں ہے جو یہاں پر کہا ہے ان پر میں سنگیاں کو دسم لوگ پرساروں کو لکھی یہ جو ساندھ ہیں تو یہ ساندھ نہیں ہے تو اسے گیاد کرنے کی آوست سکتا ہے نہیں تو یہ ہمارا تیسری کا انصر